اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آئی پلس ٹی وی کے مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے جو موضوع ایک ار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خواہشاتِ نفس کی غلامی ایک بند مومن کو چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کتاب داری کریں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے مسلمان خواہشاتِ نفس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بے لگام ہو کر کے بھاگتے ہیں گویا وہ خواہشِ نفس کے غلام بن چکے ہیں نفسانی خواہشات کی غلامی کا توپ گویا انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے حالانکہ خواہشاتِ نفس کی پیروی بڑی ہلاکت خیز ہوتی ہے اس سے انسان کی دنیا وہ آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے اس سے بہت سارے عامال خبیصہ یعنی برے کاموں کے دروازے کھلتے ہیں اور ہواہِ نفس یعنی خواہشاتِ نفس کی آمیزش جس چیز میں ہو جاتی ہے اس چیز کو فاسد بنا دیتی ہے خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنے والا اندھا ہو جاتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ وہ خواہشاتِ نفس کو ترجیح دینے لگتا ہے اس کو مقدم کرتا ہے اور یہی سے معاصیت اور گناہ کے کاموں کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے جو لوگ خواہشاتِ نفس کی پیروی کرتے ہیں اللہ نے قرآنِ مجید کے اندر ان کے خلاف بہت ساخت ترویہ اختیار کیا ہے بڑا کڑا روخ اختیار کیا ہے سورہ فرقان آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنا لیا اس کی پوجا کرنے لگا کیا آپ اس کو راہِ راست پہ لانے کے ذمہ داری لے سکتے ہیں یا خیامت کے دن آپ اس کی شفاعت کی ذمہ داری لے سکتے ہیں یعنی گویا اللہ جللہ شان ہو یہ کہنا چاہتے ہیں اے نبی آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یعنی گویا وہ یہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے لیکن اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا وہ اللہ کو صحیح معنوں میں معبود مانتے ہی نہیں ہیں تو کیا ایسے شخص کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں اس کو راہِ راست پہ لانے کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہیں سور جاسیہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود اپنا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ناظرین کرام علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا سوچ سمجھ رکھنے کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا کتنے لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں انہیں اپنا اقتدار اپنی مسند انہیں عزیز ہے انہیں پیٹ کی فکر ہے اس لیے وہ خواہشات نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال رہے ہیں تو اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا وَخَتَمَ عَلَى سَمْئِهِ وَقَلْبِهِ اور اللہ نے اس کے دل اور اس کے کانوں پر موہر لگا دی ہے وَجَعْلَ عَلَى بَسَرِهِ غِشَاوَحَ اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے فَمَئِنْ حَدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے تو آپ نے دیکھا کی کس طریقے سے سخت رویہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور کتنی شدید وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں جو خواہش نفس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ دیکھ لیجئے ثلاث محلقات تین چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں برباد اور غارت کر دینے والی ہیں شح مطاع ایسی پرلے درجے کی کنجوسی جس کی اتعاد کی جائے وَحَوَمْ مُتَّبَعَ اور ایسی خواہش وہ خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے جس کے پیچھے لگا جائے وَإِعْجَابُ الْمَرْئِ بِنَفْسِهِ اور بندے کا اپنے اوپر کھمنڈ کرنا خرور کرنا یہ تین چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں برباد کر دیتی ہیں کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں حضرت عام حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شَرُّ دَائِن خَالَتَ قَلْبًا الْحَوَى سب سے بری بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ خواہش نفس ہے میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ چیز ہے جہاں بھی آتی ہے اس کو برباد کر دیتی ہے فاسد کر دیتی ہے اور دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے سب سے بری بیماری ہے اس روی زمین پر جتنے معبود آنے باطلہ کی پرستش اور پوجہ کی جاتی ہے ان میں سب سے برا معبود اگر کوئی ہے تو وہ خواہش نفس ہے اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ نے جہاں بھی خران مجید میں ہوا کا ہوا نفس کا تذکرہ کیا ہے خواہش نفس کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی مضمت ہی کی ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواہشات نفس کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہ بھاگیں ہم اسے عقل کے ترازوں میں تولیں ہم شریعت سے حکم جاننے کی کوشش کریں انجام کی فکر اور پرواہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خواہشات نفس کا نہیں بلکہ اپنے احکام و فرامین کا پابند بنائے آمین